خیت میں کام کرتے ہیں یہ اور پوچھنا چاہتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے وقت اب تھوڑا سردیوں میں اندھیرہ ہو جاتا ہے تو اندھیرے میں نماز خیتوں میں پڑھنی پڑتی ہے تو عشاء کی نماز آتی ہے گھر آنے سے پہلے تو کیا گھرے پہلی چیز تو یہ کہ اگر گھر تو شاید آپ کو آنا نہیں ہوگا وہیں رہنا پڑتا ہوگا اسی وجہ سے عشاء کی نماز کا مسئلہ ہے کیونکہ اگر گھر آنا ہوتا تو گھر آکے عشاء کی نماز پڑھے ہی جا سکتی ہے کیونکہ اس کا وقت پوری رات ہوتا ہے رات بارہ بجے کے بعد بھی عشاء کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے اب رہا یہ کہ اندھیرے میں نماز پڑھنے کے تعلق سے کہ اندھیرے میں خیالات آتے رہتے ہیں اندھیرے میں کہ جیسے سامنے کوئی آ رہا ہے وغیرہ 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 وسوسے شیطان دلوں میں ڈالتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ تو اس لئے اندھیرے میں نماز پڑھنا یا ہر اس کیفیت پہ نماز پڑھنا کہ جس پہ نماز میں سے دھیان ہٹے نماز میں سے دھیان دوسری طرف جائے وسوسے ہوں تو اس طریقے سے نماز پڑھنا شریعت پسند نہیں کرتی یا جس میں توجہ نماز پہ نہ رہے اب اندھیرے میں بھی یہی سین ہوتا ہے کہ دھیان نماز میں نہیں رہتا اس لئے منع کرتے ہیں کہ اندھیرے میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے لیکن اگر ایسا ہے کہ وہاں کھیتوں میں لائٹ وغیرہ نہیں ہے تو اس میں کچھ کام ہو سکتے ہیں جیسے کہ ایک موبائل ہے کیونکہ آپ نے یہ ای میل سے ہی بھیجا ہے سوال تو آپ کے پاس انڈرویڈ پون ہوگا اور غالباً ہر انڈرویڈ موبائل میں ٹورچ ہوتی ہے تو جیسی نماز کا ٹائم آپ موبائل کی ٹورچ جلا کر بھی کسی سہارے سے اپنے سائیڈ میں رکھ دیں گے مطلب اس طرف رکھیں گے تاکہ روشنی سامنے جائے آپ کی طرف روشنی نہ ہے سامنے روشنی جائے گی تو تھوڑا آپ کو ویو کلیر دکھے گا اور اس سے آپ نماز ادا کر سکتے ہیں یا ایسے لوگ جو چھت کے اوپر نماز پڑھتے یا پڑھتی ہیں رات میں گرمیاں ہوتی ہیں چھت پہ چلے جاتے ہیں کھانا وانا لے کے سب وہاں پہ نماز پڑھنا چاہے اور چاند کی روشنی کافی رہتی ہے لیکن وہاں بھی اگر چاہے تو موبائل کی ٹورچ جلا سکتے ہیں پہلی چیز یہ دوسری چیز یہ کہ اگر وہاں لائٹ کا کھیتوں پہ انتظام نہیں ہے تو خاص نماز کے لیے کوئی ایک مومبتی اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں اور جب نماز پڑھنی ہو خاص اس وقت میں اس کا استعمال کریں جلائے بعد میں اس کو اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو بجھا دیں اور اس کو نمازی کے سامنے نہ رکھیں بلکہ مومبتی جلا کے اپنے دائیں یا بائیں سائیڈ میں رکھ دیں اپنے پاس اپنے سے تھوڑی دور سجدے کی جگہ سے تھوڑی ہٹا کے رکھیں تاکہ سجدے کے سامنے نہ ہو تو اس طریقے سے نہیں مسلح کے کونے سے ہٹ کے تو اس طریقے سے آپ خاص وہ چیز صرف عشاء میں جلائے اور نماز پڑھ کے واپس بجھا ہے تو آپ کے ایک مومبتی کئی دنوں تک چل کے عشاء کی نماز آپ کی کافی ساری پڑھوا دے گی اگر مغرب میں بھی اندھیرہ ہو جاتا ہے ویسے اتنا نہیں ہوتا مغرب میں کیا ٹائم لگتے ہی پوراً اندھیرہ ہو دو چار رکعت آدمی پڑھ سکتا ہے مغرب کی ازان ہونے کے بھی دس پندرہ منٹ بعد اندھیرہ ہوتا ہے تو مغرب میں بھی آپ جلا سکتے ہیں اگر مغرب کی نماز میں بھی آپ کو دیر سے ادا کرنی ہے تو یہ کچھ باتیں ہیں کہ جو اندھیرے میں کھیت پہ کام کرنے والوں کے لیے چھت پہ نماز پڑھنے والوں کے لیے آپشن ہو سکتے ہیں کہ جہاں لائٹ کا بندوبست نہیں ہے موبائل کی لائٹ یا مومبتی وغیرے کا انتظام کر سکتے ہیں یہی ہو سکتا ہے باقی اگر اندھیرے میں کبھی قدار کا مسئلہ ہے کہ جیسے کسی دن کھیتوں پہ رکنا پڑھتا ہے باقی نورملی گھر جاتے ہیں اور ایک آدھ بار نماز پڑھ لی تو بھی نماز جو ہے وہ ادا ہو جائے گی دوسری چیز کھیت کے اوپر چاندنی جو ہے جس طرح میدان میں ہوتی ہے اس طرح چاند کی روشنی کھیت میں اتنی تو ہوتی ہے کہ بندہ نماز پڑھنا چاہے تو بھی پڑھ سکتا ہے یہ بلکل اندھیر ہے تو شاید گت گمرے کے اندر ہی ہوگا کہ وہاں پہ کسی نے اپنی جھوپڑی بنا رکھی ہے وہ اس میں نماز پڑھتا ہے تو شاید ایسا ہے لیکن اگر باہر کھلے کھیت میں نماز پڑھے گا تو اتنی روشنی چاند کی رہتی ہے کہ اس سے نظر یا دھیان نہیں ہٹے گا تو بھی اتنی کافی ہے لیکن کھیت کا معاملہ ہے تو تھوڑے کیڑے مکوڑے سے بھی حفاظت ہو جائے گی اس لئے تھوڑی روشنی کرنے میں فائدہ ہے تاکہ اگر کوئی ساپ وغیرہ ہو تو بندہ نماز توڑ کے اپنی جان بچا سکے یا اسے مار سکے اس لئے موبائل کی طورش استعمال کر لیں مومتی کا سہارا لے لیں اور اگر چاند کی روشنی کاکی ہے تو اسی صورت میں نماز پڑھے جا سکتے